السلام علیکم ناظرین ہمارے شعبت ستارے بھی فلرٹ میں کسی سے نہیں گم آج کی ویڈیو میں ان سٹارز کے ایسے سے پول کھولیں گے کہ آپ کے ہوشی گم ہو جائیں گے آج بات ہوگی ہمارے فلرٹی ادھکاروں پر اور سنائے جائیں گے ان کے فلرٹس کے قسے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا نمبر دس پر ہیں سمی خان سمی خان ایک فلرٹی ادھکار ہیں جو نہ صرف سیٹ پر ساتھی ایکٹرسز سے فلرٹ کرتے پکڑے گئے بلکہ انہوں نے تو رائٹرز تک کو نہیں چھوڑا سنو چندہ کی معروف رائٹر سائمہ اکرم چادر نے خاص طور پر ڈائریکٹر دانش نواز کو سمی خان کو ان کے کسی بھی پروجیکٹ سے دور رکھنے کے لئے کہا سمی خان ایک فیمس ڈیجیٹل کریئٹر کو فضول میسیجز کرنے کی وجہ سے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بلوگ کروا چکے ہیں سمی خان حال ہی میں ادھکارہ کنزہ ہاشمی کے ہمراہ ایک پرائیویٹ چانل کے شو میں جلوہ کر ہوئے اور اس دوران شو بے سمیت اپنی پرسنل لائف پر بھی مختلف ٹاپکس پر بات کی اسی دوران شو ہوسٹ اہزن خان نے ادھکار سمی خان سے یہ سوال کیا کہ ایک وقت تھا جب آپ پاکستان کی ایک پاپلر ایکٹرس سے شادی کرنے والے تھے لیکن وہ نہ ہو سکی کیا اس بات کا ریگریٹ آپ کو آج بھی ستاتا ہے ہوسٹ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سمی خان نے کہا کہ انہیں ایکٹرس سے شادی نہ کرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے خیال رہے کہ ماضی میں سمی خان کی ایکٹرس سارا چہدری کے ساتھ گہری دوستی اور منگنی کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہی ہیں تاہم دونوں کے راستے جلد ہی جدہ ہو گئے نمبر نو پر ہیں سنم سعید سنم سعید ایک فلرٹی اداکارہ ہے ایسا کہنا ہے احسن خان کا اداکار احسن خان سنم سعید اور سروید گلانی ایک انٹرویو میں نصر آئے جس کے دوران مشہور شخصیات نے مختلف دلفریب موضوعات پر بات کی تاہم احسن خان نے اس بات پر بھی لوگوں کو انٹرچین کیا کہ سنم سعید فلرٹ میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایک آدمی جس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے پاکستانی ایکٹرس کی جانب سے جو ریاکشن آیا وہ بہت ہی زیادہ انیکسپیکٹڈ تھا احسن کے مطابق سنم سعید فلرٹ نہیں ہے عورت مردوں کو الچھائے رکھنے کی بجائے بسانا پسند کرے گی احسن خان نے کہا کہ ان کے خیال میں سنم ایک مرد نماؤرہ ہے لیکن سنم سعید نے ہستے ہوئے کہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کا ثبوت ان کے آئے روز بدلتے بوائی فرنڈز ہیں آج کل وہ امیر گلانے کے ساتھ سوشل میڈیا پر جوڑی کے بہت سے منتا ہیں معورہ حسین اور امیر گلانے کی شادی کی خواہش تو ہے کیونکہ دونوں ہی سکرین پر ایک جوڑے کی حیثیت سے بہت زیادہ پسند کرے گئے شوکے داران معورہ حسین نے ہوسٹ نے اس بارے میں پوچھا معورہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا کہ امیر بہت اچھے ہیں انکر نے اس موضوع پر انہیں اور کریدہ تو انہوں نے کہا کہ فینس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں اور امیر ایک ساتھ کام کریں ہم اچھے فرنڈز بھی ہیں اور اگر فینس ہمیں ایک ساتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ایک انہیں ہمارے آنے والے ڈراماز بھی انجوئی کریں گے معورہ حسین نے شادی کی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں ان واتو کی تعریف کے مزے لیتی ہوں امیر ایک زبردست انسان ہے ہم دونوں بہت اچھے فرنڈز ہیں اور دوست اگر چاہیں تو آپ اس میں شادی بھی تو کر سکتے ہیں نمبر ساتھ پر ہیں فرقان قریشی اور انوشی عباسی آپ جانتے ہیں فرقان قریشی نے انوشی عباسی کے ساتھ لٹ ریلیشن بنایا فرقان قریشی ایک باس صلاحیت ایکٹر ہیں جو میرے پاس تم ہو داسی اولاد اور رقص بسمل سمیت کئی مشہور پاکستانی ڈراماز کے بعد کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں فرقان کی تازہ ترین بیچینی ساتھی ایکٹرس کی ایکسٹرورنری تعریف ہے جو ان کے ساتھ دراما رقص بسمل میں بھی کام کر چکے ہیں فرقان قریشی نے انڈسٹری میں آنے کے بعد اپنے لئے جگہ بنائی ہے کئی ڈراماز کا حصہ رہ چکے ہیں حال ہی میں انہوں نے ہم ٹی وی پر ٹی آر پی کمانے والے عشق تماشا میں وہاچ کے دور پر کام کیا تھا فرقان ایک میریڈ انسان ہے اپنی بیوی اور بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں پر ان کے ریلیشنز بھی کسی سڈھا کے چھپے نہیں چھے پر ہیں ہانی آمر اور آسم ازھر ہانیہ کا آسم ازھر سے افیرٹ چھپا نہیں ہانیہ کی فڈرٹ طبیعت کی وجہ سے دونوں نے راستے بدل لیے گوگل پر پاکستانیوں کے جانب سے سرچ کیے گئے آسم ازھر اور ہانیہ آمر سب سے فیمس کپل تھا اب آسم ازھر نے میرے بلی کے ساتھ منگنی بھی رچالے بیچاری میرپ کافی معصوم لگتی ہیں آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے نمبر پانچ پر بات کرتے ہیں آئیشہ عمر شوئب ملکن ماہرہ خان کی کرونا وائرس پوری دنیا میں تیزی سے پھیلا تھا ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ ختم بھی ہو جائے گا کیونکہ پوری دنیا میں مسلسل کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے کرکیٹرز اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہے گئے البتہ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ باقائدگی سے آن لائن چیٹ سیشنز میں حصہ لے رہے تھے اور مختلف ٹاپکس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے تھے اسی طرح شوئب ملک نے پاکستانی ایکٹرس ماہرہ خان کے ساتھ انسٹاگرام پر لائف چیٹ کی انہوں نے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بات کی اور کرونا کی خاتمی کی امید ظاہر کی چیٹ کے دوران شوئب ماہرہ کے ساتھ لٹ کرتے نظر آئے یہ اس وقت ہوا جب ماہرہ نے کہا ان دونوں کے لیے لائف رابطہ قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اس پر شوئب نے جواب دیا کہ وہ بے شک بوڑھے ہو رہے ہیں لیکن ماہرہ نہیں ادھاکارہ نے کیپٹن سے یہ بھی پوچھا کہ چونکہ وہ لائف بات کر رہے ہیں تو کیا بھابی انہیں دیکھ رہی ہیں دوسری طرف شوئب کا عشاء عمر کے ساتھ فوٹو شیوٹ دستانی اور شوئب کے درمیان طلاق کی وجہ بھی بن گیا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دونوں شادی کرنے والے ہیں نمبر چار پر ہیں مطیرہ فلرٹ کروانا شادیاں کرنا اور دھوکہ دینا یہ تو جیسے مطیرہ کی عادت بن گئی ہے اس کا اندازہ آپ کو سکرین پر مطیرہ کو دیکھ کر ہو جاتا ہے مشہور سکینڈل کوئین مطیرہ کا اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے اس رشتے کو قائم رکھنا اور اسے نبھانا سب کی ذمہ داری ہے کوئی ایک انسان اس رشتے کو نہیں چلا سکتا جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوہر کے صدھنے کی امید کرنا ایک قسم کی ذہنی غلامی ہے جب وہ ایک بار ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ رکھتا نہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھ پر بولڈ ہونے کی چھاپ تھی لہٰذا میری شادی ہوئی تو میں نے ایک عام گھریلو عورت سے دس گنات زیادہ کام کیے تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ رشتہ نہیں چل سکتا عورت کی قربانی سے رشتہ نہیں چلتا جب تک مرد کی مرضی نہ ہو نمبر تین پر ہیں افت عمر افت عمر ایک پاکستانی موڈل ہیں جنہوں نے نائنٹین نائنٹی میں کافی زیادہ کامیابیاں حاصل کی تھی اس حوالے سے ان کا موقع بھی کافی واضح ہے نومان جاز کے بعد تجربہ کار ادھاکارہ اور ہوسٹ افت عمر اب ایک ڈرامے میں اپنے کردار کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور بے شرمی سے اس کا اعتراف بھی کیا جب ومن رائٹس کی بات آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پورے پاکستان میں عورتیں بینر اٹھائے اس بات کی بات کرتی ہیں کہ مردوں نے انہیں دھوکہ دیا دونوں سٹارز رحمان اور حریم فاروق کے ساتھ ان کی گفتگو کا ٹی وی شو کا ایک ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر منظر عام پر آیا ہے مختصر ویڈیو کلپ میں افت عمر کو رحمان اور حریم فاروق کو مختلف طریقوں کے بارے میں بتاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں نے افت عمر کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ وہ اپنے گھٹیا طریقے اب لوگوں کو بھی بتا رہی ہے نمبر دو پر ہیں علیزہ شاہ علیزہ شاہ فلک شبیر بابر آزم شوئی بختر فیروز خان یعنی کہ علیزہ کے فلرٹ کی کہانی کافی لمبی ہے اہد وفار ڈراما سے شہرت کی بلندی کو چھونے والی اس ایکٹرس کو بھی گوگل پر بہت زیادہ سرچ کیا گیا گوگل کے مطابق انہیں سارا سال سرچ کیا چاہتا ہے مگر اس سے زیادہ علیزہ شاہ اپنے بولڈ افیرز کی وجہ سے پاپلر ہیں پہلے انہیں عمران عباس کے ساتھ دیکھا گیا اور اس کے علاوہ کچھ عرصہ وہ اپنے ویٹ کے ان کی وجہ سے بھی خبروں میں رہیں نمبر ون پر ہیں اروہ حسین کی طبیعت بھی خاصی فلرٹ ہے ان کی واہیاں ڈریسز ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے فرحان سعید نے ان کو طلاق دی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اداکارہ سونیا حسین نے اپنی آنے والے فلم تیچ بٹن کی پروڈیسر اروہ حسین پر فلم کا معوضہ نہ دینے کا الزام آئیت کرتے ہوئے انہیں پچاس لاکھ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجوائیا ہے اروہ حسین کے بھیجوائے گئے نوٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سونیا حسین نے اپنا معوضہ حاصل کرنے کے لیے بار بار پروڈیوسر کو یاد دہانی بھی کرائی اور پیسے مانگتی رہی پر انہیں کوئی مناسب جواب نہیں دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اروہ کو اپنے فلرٹ سے فرصت ملے تو کوئی کام دیکھے تو یہ تھا آج کا کاؤنٹ آن اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا